اسلام علیکم دیسے سید امات گلانی بلیو وکیبلری میں فائف سینٹنس ہمارے پاس ہیں جنہیں ہم انگلیش میں ٹرانسلیٹ کریں گے تو پہلا سینٹنس ہے یہ میرے قریبی رشتدار ہیں قریبی رشتدار اس کو انگلیش میں کیسے کہتے ہیں اور یہ میرے قریبی رشتدار ہیں اس جملے کو انگلیش میں کہیں گے اسے کہیں گے بہت قریبی رشتداروں کے لئے استعمال ہوتا ہے میں نے اچھے اچھے مالٹے چھانڈ کر لیے جب آپ پھل وغیرہ خریدتے ہیں یا سبزیاں خریدتے ہیں تو چن چن کے جو سبزی یا پھل اکٹھا کیا جاتا ہے اسے انگلیش میں کیسے کہیں گے اسے کہیں گے چیری پک یا چیری پکنگ کرنا جو ہوتا ہے وہ چن چن کے اچھے اچھے ویجٹیبلز یا فروٹز اکٹھے کرنے کو کہتے ہیں میں یہاں پانچ سالوں سے کام کر رہا ہوں اسے انگلیش میں کیسے کہیں گے اسلام خیالی پلاو بنا رہا ہے مطلب اسلام جو ہے وہ اپنی خوابوں کی دنیا میں مگن ہے بڑی بڑی باتیں کر رہا ہے خیالی پلاو بنا رہا ہے اسے انگلیش میں کیسے کہیں گے اسلام is wool gathering اسلام is wool gathering مجھے افسوس ہے میں نے آپ کی مدد نہیں کی اسے انگلیش میں کہیں گے I'm afraid I did not help you I'm afraid کا یہاں مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے بلکہ I'm afraid کا مطلب ہے مجھے افسوس ہے